ہی ہی آپ فجر کی نماز پڑھا کے نکلے عجیب واقعہ یادہ ہے سامنے ایک سو بھیڑیے کتار میں بیٹھو سو بھیڑیے کتار میں بیٹھو آپ نکلے تو بلہن غوا تو انہوں نے بولنا شروع کیا غنغنغن اپنی زبان تو آپ نے فرمایا بھائی تمہیں خبر ہے یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا اللہ یہاں تو مسلمان مسلمان کی جیب کٹ رہا ہے گردنے چلو جیب کٹنا تو چھوٹی بات ہے گردنے کٹ رہے ہیں ووٹ کیوں نہیں دیئے اڑا دو دس روپے پر ایک موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کہ ہمارا جی نہیں چاہتا لیکن ہمارا رشقی یہی بکری ہے تو ہم کیا کریں آپ ایسا کریں ہمارا کوٹا مقرر کر دیں اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں سبحان اللہ تو آپ نے صحابہ فرمایا بولو بھئی بولو بھئی تو وہ صحابہ ارز کرنے کے یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا تو پھر آپ نے کہا اچھا بھئی ایسا کرو اجھا بھئی میرے صحابہ تم حفاظت کرو اب بھئی بھیڑیوں کے جماعت تم اپنا دعو لگا لیا کر فراجان وَلَهُنَّ غِوَا وہ واپس روتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ کام ہمیں بادل ناخستہ کرنا پڑے گا بھیڑیے پہچانے پہچان گئے ایک اور واقعہ یاد آگئے ابو سفیان اور اخنس بن شریق حرم کی حد کے اوپر دور سے ایک ہرن کو دیکھا بھاگا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھیڑیا چڑھا ہوا آ رہا ہے ہرن دورتا دورتا حدود حرم کے قریب پہنچا تو بھیڑیا نے جمپ کیا اور اس کو پکڑنے کی پوزیشن میں آیا تو بھیڑیے ہرن کے اگلے دو پاؤں حرم کی حدود میں آ گئے تو بھیڑیے نے اپنے پاؤں ایسے سپیڑ لیا یوں اور یوں پیچھے ہوا اللہ اکبر ابو سفیان کہنے لگا واہ حجبا اوی عجیب یہ بھیڑیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ حدود حرم ہے تو ایک دم بھیڑی ایسے سی دھا ہوا بھیڑیے کو اللہ نے زبان دیں تو نے کہا اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا حبیب تمہیں جنت کے درد بلا رہا ہے تم جہنم کی طرف جا رہے ابو سفیان کہنے لگے اخنص بن شریکس ہوئی کسی کو بتانا نہیں تو ساری کلمہ پڑ جائیں جنہیں بھیڑیوں نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں بے جان نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں آپ کی مجلس گرم تھی ایک بددو گزرا کہنے لگا یہ کس کی مجلس کہا گا یہ وہ ہے جو کہتے ہیں میں نبی ہوں اچھا وہ واپس آیا عرب جاہلیت میں گوھ کھاتے تھے یہاں بھی گوھ کہتے ہیں ایک جانور ہوتا ہے شپکلی کے برے گوھ ہی کہتے ہیں عربی میں ضب کہتے ہیں گوھ شکار کر کے کھاتے ہیں وہ شکار کر کے لائے ہوا تھے اس کے رسی سے کھولا کہنے گا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں آپ نے کہا ہاں تو اس نے گوھ کو آگے پھینکا وہ مرد ہے کہنے گا لا اومن حتی یومن حاضر دب جب تک یہ گوھ کلمہ تیرا نہ پڑے میں تیرا کلمہ نہیں پڑوں گا اب ایسے کھڑا ہوئی کہ مرا ہوا تو انسان بھی نہیں بولتا جانور کہاں سے بولے تو ایسے پڑے اکڑ کے کھڑا ہوا اور ایسے گوھ یوں پڑی ہوئی آئے جس کی پکار پہ مردوں نے لبیک کہا اس کی پکار پہ امت کو لبیک کہنا بھول گیا ہے جھوٹ نہ بولنا سارا مری جھوٹ پہ ہے زکاة ادا کرنا سو میں ایک بھی زکاة دینے والا کوئی نہیں ہے زنا نہ کرنا اڈے قائم ہو گئے شراب نہ پینا اڈے قائم ہو گئے ایک دوسرے پہ تلوار نہ اٹھانا گردنے نہ کٹنا آپس میں ایک دوسرے کو زبا کرنے لگ گئے آپ نے اس کو یوں دیکھا یا بب اے گوھ وہ تلوار مری پڑی اسے آنکھیں کھولی پھر یوں گردن اٹھائی پھر آپ نے اگلے ہاتھوں پر یوں کھڑی ہو گئی یوں یوں اتنا سینہ اٹھا لیا ایک سب مجمع پہ ایک دمس نٹ اشاہ اور اس نے زور سے کہا لبیك و سعدائی یا زین من وعف یوم القیامہ میں حاضر میں حاضر میرے بھاگ جاگ اٹھے میں تو آج بڑے نصیبوں والی ہوں کہ آپ نے مجھے پکارا حاضر یا رسول اللہ اور جو آپ کو نام دیا جو نام دیا کمال کر دیا یا زین من وعف یوم القیامہ ہی قیامت کا دن بڑا خوف نہ کہے قیامت کا دن بڑا حول نہ کہے قیامت کا دن بڑا حیبت نہ کہے پر یا رسول اللہ جب آپ وہاں ہوں گے تو آپ کی برکت سے وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے گی ہائے 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 ارے اس گوہ جتنا ایمان لے آؤ تو میرے دیس کو عزت مل جائے گی ہمارے حکمران سے لے کر چپڑاسی تک اور اڑی والا تک اپنے حبیب اللہ کے حبیب کی غلامی کے سہرے ڈال لو سہرے باندھ لو ہار ڈال لو اس کی غلامی پر فخر کرو اور اس کا نوکر بن کے دکھا دو اللہ اقبال کی قبر روشن کرے ایسا شاعر نہ میں نے اردو میں پڑھانا عربی میں نہ فارسی میں نہ انگریزی میں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اس کے بن کے تو دکھاتے وہ تو بن کے دکھا گیا اس نے وفائیں کر دی انہوں نے وفا کر دی کوئی نبی ایسی امت سے وفا نہیں کر گیا جیسے میرے نبی وفا کر گئے قیامت کا ہولناک منظر ہے جہنم لائی آتی ہے جو ابھی میں نے بتایا دن تو بڑا خوف ناک ہے آپ کی تفیل خوبصورت ہو جائے گا قیامت کا ہولناک منظر ہے مام بیٹا جدا ہیں خامن بیوی جدا ہیں بھائی پہن بھائی جدا ہیں دوست یار جدا ہیں اور اتنے میں جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی اس چیخ پر بڑے بڑے فرشتے اور بڑے بڑے انسان اور بڑے بڑے رسول لا يبخا ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جثع لا رکب دیہ ویقول یارب نفسی نفسی اس خوف ناک چیخ پر ہر فرشتہ ہر نبی ہر انسان بکارے گا یارب نفسی نفسی یارب نفسی نفسی یارب نفسی نفسی ہم تھنڈے موسم میں بیٹھ لیکن جگہ کی تنگی مجمع کی زیادتی نے کتنا پسینہ پسینہ کر دیا ہے اور سورج اس وقت نو کروڑ تیس لاکھ میل کے فاصلے پر ہے یہ سورج اس دن سر پہ ہوگا تن پہ کپڑا نہیں ہوگا سر پہ کوئی رمال نہیں پاؤن میں چوتا نہیں زمین تانگ کی طرح قاع صف صف لا ترا فيها عوج ولا انت اوپر سے جہنم کی تپش حرارت گرمی چنگار چیخ تو ہر انسان کیا نبی کیا فرش یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ بس میری جان بچا کسی کا سوال نہیں کرتا عیسی بن مریم جیسے رسول فرمائیں گے عرض کریں گے یا اللہ بس میری جان بچا میں اپنی ماں مریم کبھی سوال نہیں کرتا تارک جمیل کو کون یاد کرے گا یا تارک جمیل کسے یاد کرے گا اس خوف کے عالم میں جب ابراہیم خلیل کہیں نفسی نفسی موسی کلیم کہیں نفسی نفسی نوح نبی کہیں نفسی نفسی عیسی روح اللہ کہیں نفسی نفسی یعقوب اسحاق کہیں نفسی نفسی یوسف یعقوب کہیں نفسی نفسی اسماعیل ابراہیم کہیں نفسی نفسی موسی یوشہ حارون کہیں نفسی نفسی یہیہ ذکریہ کہیں نفسی سلمان دعوت کہیں نفسی نفسی حود لوت سال شعب کہیں نفسی نفسی آدم ادریس یوشہ کہیں اور شیس کہیں نفسی نفسی یہ میں نبیوں کی پکار بتا رہا ہوں میری تمہاری واہ یا رسول اللہ کیا مو دکھائیں گے اب ایک درد بھری آواز آئے گی یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یہ کون ہے ہاش تو ماں کہہ رہی ہے نفسی نفسی باب کہہ رہا ہے نفسی بیٹا کہہ رہا ہے نفسی نفسی یہ کون ہے یہ آواز ہے جو امتی امتی پکار رہا ہے خود بخود آواز بلند ہوگی تو نگاہیں اٹھیں گے پھریں گے دیکھیں گے کون 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 محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناخ بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیم بن مدرك بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن أوق بن ہميسا بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن اُبی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاث بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عافی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناهر بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متو شعل بن ادریس بن يرد بن ملہل ایل بن قینان بن اعنوش بن شیس بن آدم عليه السلاة والسلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بلند ہیں جولی پھلی ہوئی ہے پکار ہے کیا پکار ہے یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت وہ تم میشر میں بھی نہ بھولے ہم اس زندگی میں بھول گئے کہتے میری اولاد میرا حسن میرا حسین میری فاطمہ میرا علی کیا کہہ رہے ہیں میری امت میری امت بیچ میں کوئی شرط نہیں لگا رہے ہیں میری نیک امت میری عالم امت میرے تقوے والے امت ہی میرے جنید بغدادی جیسے امت ہی میری رابعہ بسری جیسی امت کی بیٹیاں عورت ہیں میری میری امت شرابیزانی جواری ڈاپو قاتل چور اچکے بدماش ساری ارے وہ تو تمہیں وہاں بھی نہ بھولا تم انہیں سے یہاں بھولا دیا صرف نماز روزے کو تم نے اسلام بنایا ساری زندگی آزاد ہو گئے ہماری ایک تحذیب ہے جو میرا نبی لے کر آیا ہے آج گوہ کہہ رہی لبئیک و ساتیک میں حاضر میرے بھاگ کہ آپ جیسی ہستی نے پکارا آپ کون ہیں کہ قیامت کے خوفناک دن کو حسن ملے گا آپ کی طفیل اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان ارے پڑھا کرو اپنے نبی کی زندگی یہ صرف بارہ دن جلسے جلوس کے لیے نہیں آئے رسم و رواج سے اوپر آؤ پیغام رسالت پڑھو سنو پیغام کربلا پڑھو سنو سیکھو دین کو سیکھو تمہیں پتا چلے رسم و رواج کیا ہے اور دین کیا ہے پیغام کیا ہے رواج کیا ہے اے اے آپ نے کہا منتابت منتابت گوہ کس کی بندگی کرتی ہے تیرا معبود کون ہے گوہ ایسے من فی السماء عرشہ وفی الارد سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ یا رسول اللہ میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کے آگے مری والوں نے جھکانا چھوڑ دیا ہے میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں جس کے راست سمندر میں جس کی رحمت جنت میں جس کا عذاب جہنم میں آگے من انا من انا میں کون ہوں من انا میں کون ہوں بدوٹ ہلا ہو چکا ہے آنکھیں پھر رہی ہیں میں کون ہوں گوہ کا جواب سنوں کیا عالمانا محققانا انت رسول رب العالمین آپ رب العالمین کے رسول ہیں سبحان اللہ گوہ کو بھی پتا تھا کہ آگے جھوٹے نبی آنے والے ہیں تو ایک ضرب لگائی ایک مہر لگائی وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ اور آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد ہر آنے والا جھوٹا ہوگا دجال ہوگا وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ انت رسول رب العالمین آپ رب العالمین کے رسول ہیں وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ اور آپ آخری نبی ہیں قد افلح من صدقك وقد خواب من قدبت میں یقین سے کہتی ہوں قد اس میں کوئی شک ہے نہیں کوئی دوسری بات ہے نہیں جو آپ کی غلامی اختیار کریں گے بس وہی کامیاب ہیں اور جو آپ سے بغوت کریں گے وہ ناکام ہیں حلاقہ ہیں دنیا کیا کیا ہے یہ تو آنی جانی چیز ہے کبھی عروج ہے کبھی زوال ہے کبھی زلت ہے کبھی عزت ہے یہ تو آنا جانے لگا ہوا ہے ٹوکہ ہرس و حوث کو چھوڑ میاں متدیس بدے سے پھرے مارا قزاق اجل کا لوٹے ہے لن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا گونی پلا سر بھارا کیا گیوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھوان اور انگارا سب ڈھا ٹھپڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جارا آپ نے کہا بددو سے ہاں بھئی آپ کیا کہتے ہو کہتے ہیں آپ تو بھئی تیرا